نیب ترمیمی آرڈیننس، حتمی مسودن سرکاری افسران کے خلاف کاروائی، سکروٹنی کمیٹی سے مشروط کرنے کی شک شامل نہیں کرپشن کی حد پچاس کروڑ اور تین ماہ میں تحقیقات مکمل نہ ہونے پر زمانت کی شکیں بھی نکال دی گئیں آرڈیننس فاری نافذ العمل، نوٹفکیشن جاری، ٹیکس اور لیوی کے معاملات نیب کے اختیار سے باہر جاری انکوائریز متعلقہ فارمز کو منتقل، نیب عوامی احدے دار کے خلاف بد انتظامی کے الزام میں کاروائی نہیں کر سکے گا نیب ترمیمی آرڈیننس، پشاور میٹرو، مالم جبا رکوانے کے لیے لائے گیا نونڈی کی ترجمان مریم اورنگ زیب کا رد عمل اکرم درانی بولے وزیراعظم اپنے لوگوں کو نیب سے آزادی کی خوشخبری دے رہے ہیں نفیصہ شاہ بولی، امران خان نے ترمیم اپنے دوستوں پلیے کی نیب ترمیمی آرڈیننس دو ہزار انیس سالہ عدالتوں میں چیلنج آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ کراچی ارجسٹری میں درخواست دائر محمود نقوی نے موقف اپنایا آرڈیننس آئین کے آرٹیکل پچیس کے خلاف ہے وزراء اور سرکاری افسران کی کرپشن کو تحفظ دینے کی کوشش ہے عدالت نیب ترمیمی آرڈیننس موطل کرنے کا حکم دے لاہور ہائی کورٹ میں بھی آرڈیننس کے خلاف درخواست دائر پشاور میں خطاب نے کہا اسپتالوں میں استحاد کو نچکاری کا نام دے کر ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاجر ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے حکومت اسلاحات سے پیچھے نہیں ہٹے گی ملک میں گیس کا بہران نامنے سامنے آگئے وفاق اور سندھ کے حکمران وفاقی وزیر عمر ایوب نے سندھ میں گیس کی قلت کی ذمہ داری سبائی حکومت پر ڈال دی کہا پی پی حکومت نے پائپ لائن تعمیر کرنے کی اجازت نہ دے کر زیادتی کی گورنر عمران اسماعیل بولے دو تین روز میں سندھ میں گیس پریشر ٹھیک ہو جائے گا چوری اور لیکچ کے وجہ سے سندھ کے عوام کو پوری گیس نہیں ملی پاکس انہوں نے حکمرت عملی بنائی تھی گیس کے کرائیسز کو فیس کرنے کے لیے اس میں فیلیور اور ناکامی اور اپنی نااہلی چھپانے کے لیے یہ الزامات اس طرح کی لگائے جا رہے ہیں وفاقی وزیر اپنی ناکامیوں اور نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے غلط بیانی کر رہے ہیں وزیر طوانہ اس سندھ امتیاز شیخ کا عمر عیوب کے بیان پر ردی امن کہا کسی بھی ادارے نے ان کی وزارت سے کوئی رابطہ نہیں کیا سندھ میں گیس کا بہران وفاق کا پیدا کردہ ہے سعید غنی بولے سندھ کو گیس نہیں دیں گے تو سوالات اٹھیں گے اگر ہم کچھ کھانا بنانے کے لیے بیٹھے تو وہ گھنٹے لگ جاتے ہیں صبح سے دوپیر ہو جاتی صرف ایک سالن پکانے کے لیے بلکل نہیں آ رہی ہے گیس جب سے صدیان شروع ہوئی ہیں پتہ نہیں یہ نہیں حکومت کیا کر رہی ہے عام شہری نے ووٹ دیا تھا وہ ووٹ والے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں اب یہ گیس کی بہران کی وجہ سے اور بھی مزید پریشان حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تبدیلی لے گائیں گے گیس کے بلد دگنے آتے ہیں لیکن گیس گھر میں مجود نہیں ہوتی گیس مستقل بند ہے پانی گھروں میں نہیں ہے بجلیاں گھروں میں نہیں ہے گیس کی قلت بہران میں شدت چولے تھنڈے سنتوں کا پیہ رکا ہوا سن میں ساتھ روز بعد کھلنے والے سینجی سٹیشنز آڈ گھنٹے بعد ہی بند ادھر سوئی ناردرن کا سنتوں کو 31 دسمبر سے گیس سپلائے بحال کرنے کا فیصلہ حکام کے مطابق اس کے بعد سینجی سٹیشنز کی سپلائے بحال ہوگی شدید سردی میں گیس کے بعد بجلی کی بھی کمی ملک بھر میں بجلی کی لوڈ چیڈنگ کا دورانیا پانچ گھنٹے تک جا پہنچا شاٹ فال تین ہزار میگا وارٹ ہو گیا بزارت توانائی کے ذرائع کے مطابق گیس کی قلت کے باعث بجلی کی طلب چودہ ہزار میگا وارٹ ہو گئی پیداوار گیارہ ہزار میگا وارٹ ہے نیپرا ذرائع کے مطابق بجلی کی رہائیتی نرخ پر سپلائے ختم کرنے کے لیے کاریوائی شروع عالمی امداد سے ٹرائبل الیکٹریسٹی کمپنی کے ذریعے بجلی کی سپلائے یونٹ بڑھائی جوائیں گے سبسیڈی بتدریج ختم کر کے اضافی بجلی مہنگی کر دی جائے ملیشہ میں محسور پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے خصوصی پرواز چلائے گی درجمان کا کہنا ہے کہ پرواز 31 جسمبر کو کولا لمپور سے اسلام آباد آئے گی پاکستانی شہری مقتلی وجوہات کی بنا پر ملیشن ہو کام کی تحویر میں تھے مراد سعید کا کہنا ہے وزیر آزم کی ہدایت پر ملیشہ میں محسور تین سو سے زائد پاکستانیوں کو واپس لائے جائے گا قائد آزم ٹرافی کا فائنل سنٹرل پنجاب نے نوڈن کے خلاف رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا عزر علی اور عمر اکمل کی سنچریوں کی بدولت پانچ وکیٹس پر چار سو چھاسٹ رنز بنا ڈالے سلمان بٹ چوہتر بابا رازم انتر رنز بنا کر نمائے احمد شہزاد نے بیس کامران اکمل نے اکتالیس رنز بنایا نوڈن کی ٹیم پہلی اننگس میں دو سو چبن رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اکرا یاسر کی ہو گئیں معروف ادکارہ اکرا عزیز اور ادکار یاسر حسین رشتہ ازدواج میں بند گئے شادی کی تقریب کراچی میں سجائی گئی عزیزو اکارب بارشوبز شخصیات کے شرکت شادی کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل اور ہزاروں فلمگی تقلیق کرنے والے خاجہ پر ویس کے مدہ آج ان کا ستاسی با یوم پیدائش منا رہے ہیں نام ورنم مغار اور منفر اک شائر کا سرنام غلامہ یدین اور تخلص پر ویس تھا مجھے پتا ہے کہ جب اور سیز پاکستانیز آتے ہیں پاکستان میں تو ان کو کیا پرابلمز آتے ہیں جب وہ انویسٹ کرنے لگتے ہیں پاکستان میں تب ان کو کیا پرابلمز آتے ہیں جب وہ کوئی پلوٹ لیتے ہیں اور اس پر قبضہ ہو جاتا ہے تو ان کو مجھے پتا ہے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں اور میں سب سے بڑی بات کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بہترین ٹیلنٹ ہے اور جو ہمارے سب سے کوالیفائیڈ لوگ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں ہر ایریا کے اندر اوورسیز پاکستانیز نے ایک سیل کیا میں آج سے تیس سال پہلے اپنا کی فنکشن اٹینڈ کی ڈیلیس میں میرخال میں یا ہیوسٹن میں تھی میں بھول گئے ہوں اب اور تب ڈاکٹر تور تھے آپ کے پریزیڈنٹ میں کیوں گیا تھا اپنا کی فنکشن میں اس لیے کہ میں کینسر ہاسپرل بنانا چاہتا تھا پاکستان میں اور یہاں کسی کو پتا نہیں تھا سب کہتے تھے کہ نہیں بن سکتا میں نے کوئی تین سال کوشش کرتا رہا ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کو یہاں ملا سب نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپرل نہیں بن سکتا اور خاص طور پر جو غریبوں کا مفت علاج کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا تو فائنلی پھر میں ڈاکٹر تور کو کہی ملا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنا کی فنکشن پہ اور اس فنکشن پہ پھر میرا پہلا انٹریکشن ہوا ناظھ امریکن پاکستانی فیزیشن سے اور ادھر سے پھر جس نے میری مدد کی وہ میرا فرس کا ذنی تھا انہوں نے شرمہ بر کی انہوں نے پھر آکے یہ جو شوکت خانم کینسر ہاسپرل بنا وہ انہوں نے پھر مدد کی اور انہوں نے سارا اس کے سسٹمز بنائے اور آج اگر شوکت خانم لاہور اور جو شوکت خانم پشاور ہیں ان کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشن کی جو ملی ہے اکریڈیڈیشن جو سیٹیفیکیشن ملی ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے سسٹمز دیکھے ہوئے تھے جو باہر چلتے ہیں جو کہ کامیاب معاشروں میں مغرب میں اور خاص طور پر امریکہ میں جو سسٹمز تھے ہاسپیٹلز کے وہ انہوں نے یہاں لا کے اور پھر سیٹ اپ کیا شوکت خانم اس سسٹم کے اوپر اور اگر وہ ہاسپیٹل کامیاب ہوا اور اس کو دیکھ کے پھر یہ دوسرا بھی ہاسپیٹل بنایا اور لوگوں نے پاکستان میں ڈونیشنز دیں وہ اس لیے دیں کہ اس کی کوالٹی تھی اور کوالٹی پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور انفورچنٹلی ہمارے جو انسٹیوشنل کولیپس ہوا ہے ہماری کوالٹی چلی گئی ہے پاکستان میں ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں ہاسپیٹلز میں اور یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہاسپیٹل ریفارمز کی جس کو ایم ٹی آئی کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہاسپیٹلز کو ہم ریفارم کریں ان سٹینڈرڈز پہ جدھر باہر ہاسپیٹلز چلتے ہیں کامیاب موڈلز چلتے ہیں اور اس پہ ہمیں بڑی ریزسٹنس آئی ہے جو سٹیٹس کو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے اس کو سٹیٹس کو یا مافیا ہم کہہ لیں جو کہ ایک پرانے کرپ نظام سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ ہر جگہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے جو ہم ہمارے ریفارمز کو ہاسپیٹلز کو کہتا ہے پرائیوٹائزیشن ہو رہی ہے پتہ ہے کہ ان کو پرائیوٹائزیشن نہیں ہو رہی ہے لیکن جان کے پبلک لوگوں کو موڈلائز ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ ریفارم نہیں کر رہے ہیں ہم پرائیوٹائز کر رہے ہیں